آپ کو ان سی او سی براہ راستی چلیں گے جہاں معاون خصوصی براہ سہت ڈاکٹر زفر مرزا بریفنگ دے رہے ہیں سٹریٹیجی ہے یا حکمت عملی ہے کوورڈ نائنٹین کے سیچویشن کو اڈریس کرنے کے لیے وہ تو بڑی واضح ہے اور اس کے اوپر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے عصد عمر صاحب بھی بات کر چکے ہیں میں بھی بات کر چکا ہوں اس میں بار بار ہم ایک خاص طور پر جو اس کا ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر کافی زور دیتے ہیں کافی بات کرتے ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کی اولین ترجیحات میں سے شامل ہے اور وہ ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی ویلفیر ان کی پروٹیکشن اور ان کی سپورٹ یعنی کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز کی فلاہ و بہبود اگر اس لے میں ان کی کچھ شکایات ہیں تو ان کا ازالہ اور ان کا تحفظ تو اس حوالے سے میں نے حالی میں ایک بڑا جامع قسم کا ایک پیکج انناؤنس کیا تھا اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی پروٹیکشن اور سپورٹ کے لیے ہم نے اس کا نام دیا سپورٹ پیکج فور دہ ہیلتھ ورکرز اس سپورٹ پیکج کا ایک جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم بہت جلد ایک ایسی ہیلپ لائن قومی سطح پہ اسٹیبلش کریں گے کہ جس کے ذریعے کوئی بھی ہیلتھ ورکرز کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی نرس کوئی بھی پیرامیڈیکل سٹاف جو کہ کرونا وائرس کے پیشنٹس کی نگداشت پہ مامور ہیں وہ اگر ان کو ان کی کوئی شکایت ہے یا ان کی کوئی تجویز ہے یا ان کا کوئی کسی قسم کا کنسرن ہے تو وہ اس ہیلپ لائن کو استعمال کر سکیں گے اور اپنی کمپلینٹ جو ہے وہاں پہ ریکارڈ کروا سکیں گے تو آج میں وہ پیکج کا یہ حصہ کہ جس کے تحت ہم نے یہ ہیلپ لائن اسٹیبلش کرنی تھی آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ ہم آج سے یہ ہیلپ لائن اپنا کام کرنا شروع کر دے گی اور ہم اسے اناؤنس کر رہے ہیں یہ ہیلپ لائن کیسے کام کرے گی پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ ہیلپ لائن یہی ان سی او سی یعنی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر سے اس کا مرکز ہوگا اور دو طریقے سے ہیلٹھ ورکرز جو ہیں اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ بھیج سکیں گے ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا آلیڈی ایک نمبر ہے وان وان سکس سکس جو ایک جنرلائز ہیلپ لائن ہے ہمارے لیے کہ کوئی بھی شخص اس کو ڈائل کر سکتا ہے یہ نمبر چاہے آپ خود مریض ہیں چاہے آپ کو شک ہے چاہے آپ مریض کے فیملی میمبرز ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں کسی قسم کا اگر کوئی آپ کا سوال کرونا وائرس کے حوالے سے تو آپ یہاں پہ ڈائل کر کے تو اپنی معلومات لے سکتے تھے اب اس میں ہم ایک اضافہ کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اب اس میں ہیلٹھ ورکرز اپنی شکایات بھی درج کروا سکیں گے اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک ٹیلی فون نمبر بولوں گا اور یہ ٹیلی فون نمبر ایک مخصوص واتس ایپ کا نمبر ہے جو کہ صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ جہاں ہیلٹھ ورکرز اپنی کمپلینٹ بیچ سکیں یہ آلریڈی یہی نمبر جو ہے وہ واتس ایپ پہ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری معلومات آلریڈی فراہم کرتا ہے واتس ایپ چیٹ بوٹ ہم اس کو کہتے ہیں لیکن اب اس میں ہیلٹھ ورکرز ہمارے فرنٹ لائن ہیلٹھ ورکرز اسپیشلی وہ اپنی شکایات بھی بیچ سکیں گے یہ نمبر ذرا نوٹ کر لیجئے یہ نمبر ہے پلاس نائن ٹو تھری زیرو زیرو وان 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 یعنی کہ پانچ دفعہ وان سکس سکس میں دور آتا ہوں پلاس نائن ٹو تھری زیرو زیرو وان 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 سکس سکس تو یہ ایک واتس ایپ کا نمبر ہے کہ جس کے اوپر آپ لکھ کے اپنی شکایت بھیج سکتے ہیں اچھا آپ نے وان وان سکس سکس پہ یا اس واتس ایپ کے نمبر پہ جب اپنی شکایت ٹیلی فون کر کے یا واتس ایپ میسج کے ذریعے بتا دی تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے پھر ہم نے ایک کافی ٹھوس بنیادوں پہ ایک کمپلینٹ مینجمنٹ کا نظام بنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی کمپلینٹ ملے گی جو اس پہ جو مامور ہیں لوگ اس کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں وہ اس کا تعیون کریں گے کہ آپ کی شکایت جو ہے وہ کس صوبے سے متعلقہ ہے اور یہ کس قسم کی شکایت ہے کیا کیٹیگری ہے اس کی وہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے اس کے لیے اور فوری طور پہ یہ شکایت جو ہے ہمارے جو فوکل پوائنٹس ہیں ان صوبوں کے اندر ان کو بھیج دی جائے گی اور وہ اس شکایت کا ازالہ کریں گے کم سے کم وقت میں اگر وہ اس میں کوئی ہسپتال انوالف ہے تو وہ ہسپتال کی انتظامیاں سے رابطہ کریں گے اگر کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شکایت کیا ہے تو اس حساب سے وہ اس کو جلد از جلد اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ کے نمبر پہ ایز فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر آپ کے نمبر پہ پھر رابطہ کر کے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی شکایت جو تھی اس کا ازالہ کس طریقے سے کیا گیا ہے یا اس کا سٹیٹس کیا ہے تو جیسے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ہمارا اساسہ ہیں وہ ہمارا یعنی سارا جو ہمارا حکومت کا گورمنٹ کا جو رسپونس ہے کووڈ نائنٹین میں وہ اس کی فرنٹ لائن ہے اس کا ہر اول دستہ ہے اور لہٰذا پرائم منسٹر امران حان صاحب حکومت وفاقی سطح پہ سبائی سطح پہ ان کی اولین ترجیحات میں وہ شامل ہے تو اس لیے میں یہ آج اس جو کمپلینٹ میکنزم ہے ہیلتھ ورکرز کے لیے اس کو لانچ کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا چینل ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ تمام لوگ کسی قسم کے جو آپ کے کنسرن ہیں وہ حکومت تک ایک سسٹم کے تحت پنچا سکیں گے اور ان کا انشاءاللہ ازالہ ممکن ہوگا میں ایک دفعہ آخر میں دوبارہ یہ نمبر دورا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں پلس نائن ٹو تری زیرو زیرو ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون سکس سکس آپ کی توجہوں کا بہت بہت شکریہ ان سی او سی میں اس وقت معاون خسوی برائے سے ڈاکٹر زفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی فلاح و بحبود ہماری اہم ترجیح ہے حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں ہماری ہیلتھ ورکرز فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور اس متعلق ایک جامع پیکج کا بھی اعلان کیا اور انہوں نے ایک واتس اپ نمبر بھی شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہیلتھ ورکرز اپنی شکایات واتس اپ نمبر پر درج کرا سکتے ہیں تاکہ ان کا اضالہ ہو سکے